بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درد و السلام اللہم صلی و صلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صحابہی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم میں ہوں محمد عمران سعودی ریبیہ سے جو لوگ حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جب ماں موجود ہوتے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم مکہ سے مدینہ کس طریقے سے جائیں گے روڈ کے ذریعے جائیں گے یا جو ہے نا بس کے ذریعے جائیں گے ٹیکسی کے ذریعے جائیں گے یا پھر جو یہاں پہ موجود ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹرین جاتی ہے جو کہ تین گھنٹے کے اندر آپ مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں یا مدینہ سے مکہ آپ صرف تین گھنٹے میں آسانی کے ساتھ پہن جاتے ہیں لیکن وہاں پہ سٹیشن پہ بھی اکثر لوگ جاتے ہیں تو ان کو ٹکٹس نہیں ملتی یا وہاں پہ ٹکٹس بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو مکہ سے مدینہ ٹرین چلتی ہے آپ اس کی بوکنگ کیسے کروا سکتے ہیں آپ کو آن لائن خود ہی بوکنگ کروانی ہوتی ہے اور اگر آپ کم سے کم ایک ہفتہ پہلے بوکنگ کروائیں گے تو تقریباً ایک سو دس ریال ایک سو سترہ اٹھارہ ریال میں آپ کو ٹکٹ مل جائے گی تو یہ اگر آپ وہاں پہ موقع پہ جا کے اس ٹائم بوک کرواتے ہیں تو پھر کم سے کم آپ کو دو سو دھائی سو ریال کا وہ ٹکٹ ملتی ہے تو اسی لئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتانے والا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ٹرین کی ٹکٹ بوک کروا سکتے ہیں اس کی پیمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے تمام طرح ڈیٹیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ملنے والی ہے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو موبائل کی سکرین کے اوپر تمام طرح ڈیٹیل سمجھا دوں گا کہ آپ کس طریقے سے آرلین ٹکٹ بوک کروا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک کچھ خبری ہے بہت ہی اچھی خبر ہے جیسے کہ پچھلے دنوں سعودی ائر لائن نے بھی 50% آف کر دی ہیں تمام ممالک کے لیے تمام انٹرنیشنل سفر کے لیے تو اسی طرح یہ جو ہر مین کی ٹرین چلتی ہے مکہ سے مدینہ اور جدہ کی طرح بھی آتی ہے تو انہوں نے بھی تمام ٹکٹ پے 50% آف کر دیا ہے یہ آف 20 سپتمبر تک یعنی کہ 19 سپتمبر تک آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں اور 20 کی ڈیٹ میں جو اریجنل پرائزز ہیں وہ ہو جائیں گی تو آپ 50% میں اس کے تمام تر ٹکٹ بوک کروا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو جس ٹائم میں بھی اور جس دن میں ٹکٹ چاہیے آپ وہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اوکے کرتے ہیں تو آپ جو اون لائن ایز کی پیمنٹ وغیرہ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ بوک ہو جاتی ہے جب آپ وہاں پہ سٹیشن پہ جاتے ہیں تو صرف آپ موبائل سے وہی ٹکٹ دکھاتے ہیں اور آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو چلیے موبائل کی سکرین کے اوپر سب سے پہلے یہ جو اس کی ایپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسٹرپشن میں ڈال دوں گا تو آپ نے سب سے پہلے یہ ایپ ڈاللوڈ کرنی ہے ایچ ایچ آر ٹرین کے نام سے ہے آپ پلے سٹور سے لکھیں گے تو یہ آ جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے سٹیشن سے کون سے سٹیشن کی طرف جانا ہے جیسا کہ آپ صرف جدہ سے مکہ بھی جا سکتے ہیں مکہ سے مدینہ بھی جا سکتے ہیں اور جدہ سے مدینہ بھی جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں فرام میں آگے یہ چار پانچ سٹیشن ہے میں جدہ میں رہتا ہوں اور جدہ کے بھی دو سٹیشن ہیں ایک جدہ کا پہلے جدہ شہر میں ہے اور ایک جدہ ائرپورٹ میں بھی ہے تو یہ میں جدہ کا جو پہلے ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں مدینہ کا چیک کرتا ہوں وہ کہے گا کنفرم آپ نے کنفرم کر کے یہاں سے پہلے ڈیٹ سلیکٹ کر لیں گے میں انیس کا ایک بار صرف چیک کر لیتے ہیں انیس کی کیا ڈیٹ پرائسز آ رہی ہیں تو جیسی آپ یہاں پہ سرچ پہ کلک کریں گے تو یہاں سرچنگ آجائے گی یہاں پہ تمام تر جو ٹکٹس ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے بیگ کا سائز یہ ہونا چاہیے اور ہینڈ کیری آپ کو دو بیگ اللاؤں ہیں ایک ہینڈ کیری بھی ہے اور ایک لگج بھی ہے لیکن لگج کا سائز نارمل چھوٹا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ وان فیفٹی ائٹ آر ہے وان فیفٹی ائٹ آر ہے اور نیچے دیکھیں سیونٹی ٹو آر ہے یہ اوپر جو ہے وہ بزنس کلاس کے ہے وان فیفٹی ائٹ اور جو آپ ایکانومی کلاس میں سفر کریں گے وہ سیونٹی ٹو ریال ہے سیونٹی ٹو پوائنٹ فوٹی فائب مطلب سیونٹی ساڑھے بہتر ریال اتنا ایک بنے گا لیکن اگر میں بیس دیٹ کا چیک کروں تو یہ دیکھیں بیس دیٹ میں ابھی سرچنگ کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی اوریجنل پرائزز آگئی ایکانومی کلاس کی وان فورٹی تری پرائزز ہے اور بزنس کلاس کی تین سو تیرہ تو اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ابھی میں جو ہےنا آپ کو بک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں تو میں نے جو ہےنا ایک ٹکٹ بک کروانی ہے پندرہ تارے کی پندرہ سیپتمبر کی جب بھی آپ نے ٹکٹ بک کروانی ہے سب سے پہلے آپ نے جہاں سے جانا ہے وہ سٹیشن سیلیکٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ جس سٹیشن پہ جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں یا مکہ جا رہے ہیں وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے ڈیٹ سیلیکٹ کرنی ہے اب میں نے پندرہ تاریخ کی ٹکٹ بک کروانی ہے تو میں پندرہ کی ڈیٹ سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کے مطلب آدمی لوگ کتنے ہیں بچے کتنے ہیں فیمیلز کتنی ہیں یہ تمام طرح آپ سیلیکٹ کر کے اس کو آپ اوکے کر دیں گے اگر آپ ویلچئر کا بھی ہے تو یہاں پہ ویلچئر کی اوپشن ہے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس میں بتایا گا کہ بچے کی ویلچئر ہے کس کی ویلچئر ہے ورنہ آپ اس کو بغیر ویلچئر کے اوکے کر دیں گے تو اس کو آپ سرچ کریں گے اب دو ٹکٹ میں نے بک کروانی ہے اس کا دیکھتے ہیں کتنی پرائزز ہاتی یہ دیکھیں یہ بیگ کے ہے یہاں پہ دو قسم کے بیگ آپ ہینڈ کیری بھی لے کے جا سکتے ہیں اور لیگیج ویلچئر کے جا سکتے ہیں لیکن اس کا پروپر سائز ہے تو اس کے مطابق آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر دیں گے تو ہم ایک ٹائم یہاں سے دیکھتے ہیں ابھی کونسا ٹائم ہے تقریباً یہ ٹائم بہتر ہے ساڑھے اکیس سے تیس بیس یعنی کہ ایک گھنٹہ اٹھالیس منٹ میں وہ آپ کو مدینہ پہنچا دے گا تو یہاں سے اکانومی کلاس پر سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بچوں کے لئے بھی ہے بچوں کے لئے 50% آف ہے اور بھی کافی ساری کنڈیشنز ہیں جیسے کہ آپ ٹکٹ کو ری فرنڈ کرواتے ہیں اس کے بھی 20% آپ کو ٹیکس کٹے گا اور باقی پرائز آپ کو واپس مل جائیں گی تو یہ لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے پاس تمام تر ٹکٹ آ جائیں گے یہاں پہ اپشن ہے کہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کون کون سی ٹکٹ یا کون سی سائٹ کی چاہیے تو یہ میرے پاس 14 اور 15 آگئی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں 14 اور 15 جو آئی وے تھی وہ ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں اور ان کو کرتا ہوں اوکے تو جیسے ہی میں اس کو اوکے کروں گا تو اس کے بعد یہ میرے پاس تھوڑی سی ٹرمز اور کنڈیشن آ جائیں گی تو اس کو میں فیل کر لوں گا تو چلے اس کو جلدی ہل دی فیل کر لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ دونوں چیزیں فیل کرنی ہیں اوپر پسنجر کی ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کو لکھنی ہوگی نیچے آپ کو کنٹیکٹس نمبر اور وہ تمام تر چیزیں بھی لکھنی ہوگی اس میں ایک آپشن تھی وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا پاس پاسپورٹ ہے اکامہ ہے یا ایڈ نیشنالٹی ہے سعودی رب کی اس میں آپ سلیکٹ کر لیں گے اگر آپ کا پاس پاسپورٹ ہے تو ورنہ آپ کے پاس جو بھی آپشن ہے وہ آپ سلیکٹ کر کے اس کو بک پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ بکنگ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس آگیا ہے سکسٹی تھری ریال وہاں پہ تو لکھا ہوا تھا سیونٹی ٹو ریال جبکہ اس کی جو فیس ہے وہ سکسٹی ٹو ریال ہے اس کا ٹیکس وغیرہ ملا کے سیونٹی ٹو ریال آپ کو پے کرنے ہوں گے تو یہ آپ کو جو ہیں اپنے کارڈ کے ذریعے دیکھیں ویزا کارڈ کے ذریعے آپ اس کو پیمنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے آپ اپنے ویزا پہ اس پہ پے پے کلک کرنے تو جیسے آپ نے پے پے کلک کرنے وہ جو ہیں آپ کا سارا کچھ چیک کر کے آپ کے کارڈ کے ساتھ کنیکشن کرے گا کنیکشن کرنے کے بعد جہاں سے آپ کی آن لین پیمنٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو اپنا کارڈ کا نمبر لکھنا ہے کارڈ کے اوپر جو ایکسپیری ڈیٹ اور اس کی وہ ڈیٹ لکھنے تو وہ لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو جو آپ کا کارڈ کا کنیکشن بھی کیا ہوا ہے وہ جیسے ہی لکھ کے آپ اس کو نیکس پہ کلک کریں گے تو آپ کی بوکنگ ہو جائے گی تو اس سے آگے میں خود کر لوں گا یہ اگر ریکارڈنگ پہ اگر یہ چیزیں آؤٹ ہو جاتی ہیں تو پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آگی ہوگی تو اگر جو لوگ مکہ کے اندر ہیں یا مدینہ کے اندر ہیں بیس سپتمبر کے بیچ بیچ نیٹ پریول کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ لازمی طور پہ بوک کروالیں یہ بیسٹ آپشن ہے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ ویسے بھی اگر ٹیکسی پہ سفر کرتے ہیں تو آپ کا اس سے زیادہ آپ کو برنا پڑے گے بس پہ بھی تقریباً سو ریال آپ کو برنے پڑیں گے تو یہ آپ تقریباً بہتر ریال میں پنجتر ریال میں آپ آسانی کے ساتھ ایک تو ٹرین کا سفر بھی کر لیں گے اور دوسرا آپ آسانی سے ڈیٹ سے دو گھنٹے میں آپ مکہ سے مدینہ آرام سے پہنچ جائیں گے تو اسی اپ ڈیٹ کے ذات آج کی ویڈیو پہ اپتتام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نازمی کر لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا آپ کا کوئی کومنٹ ہے تو کومنٹ سیکچن میں درج کر دیجئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دو میں شامل رکھئے گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ